بغداد کے خلیفہ کو اپنے بیٹے کی شادی کرنا تھی انہوں نے احلان کروایا کہ جس گھر میں جوان لڑکی ہے اور وہ قرآن کی حافظہ ہے تو وہ رات کو اپنے گھر کی کھڑکی میں ایک شمہ روشن کر دیں اس رات پورے شہر کی کھڑکیوں میں شمہیں روشن تھی ان کے لیے اب فیصلہ کرنا بہت مشکل ہو چکا تھا اگلے دن احلان کروایا کہ جس گھر میں لڑکی حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ موتہ امام بموتہ امام مالک کی بھی حافظہ ہو صرف وہ شمہیں روشن کریں اور اس رات بھی آدھے شہر کی کھڑکیوں پہ شمہیں روشن تھی کتنا حسین منظر ہوگا نا ہر گھر کی کھڑکی پہ روشن شمہیں صرف روشنے کی نوید نہیں سنا رہی تھی بلکہ بتا رہی تھی کہ اسلام کا مستقبل بھی بہت روشن ہے وہ شمہیں اس بات کی نوید تھی کہ ایک بہترین نسل کو پروان چڑھانے کے لیے مناسب اور بہترین تلیم دی جا چکی ہے ان تمام جلنے والی شمہوں کے لرستے شولوں میں ایک مضبوط اسلامی معاشرے کی جھلک نمائع ہو رہی تھی اگر آج ایسا اعلان کر دیا جائے تو بہت کم گھروں میں شمہیں روشن ہوں گی اور اگر دوسرے اعلان والی شرط رکھتی جائے تو پورا شہر ہی تاریخ پڑا ہوگا پتہ ہے یہ ایسا کیوں ہوا ہے کیونکہ آج ہمیں فضول اور بے منیاد تعلیم کے چکروں میں پھنسا دیا گیا ہے آج کی عورت کو مرد کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کے خواب دکھا کر اسے حساب کتاب کے بھنور میں دنسا دیا گیا ہے آج کی عورت کو ایک مضبوط کردار کی حامل نسل کی تربیت اور ایک اسلامی معاشرے کی بنیاد میں اہم کردار ادا کرنے جیسے اہم مقاسد سے بھٹکا دیا گیا ہے آج کی عورت کو ٹی وی پہ بیٹھ کے مارننگ شوز میں فضول اور نوانات میں مباحث اور فضول اور بے مقصد کاموں میں اپنی ہی جیسی عورتوں کو راہب کرنے پر لگا دیا گیا ہے آج کی عورت کو انامی مقابلوں میں چھینہ چھپٹی کر کے دو ٹکے کے توفے حاصل کرنے پر لگا دیا گیا ہے آج کی عورت نے بھٹکنا پسند کیا اسے بھٹکا دیا گیا ہے